اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جینل اوٹو کار دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹویوٹا پاسو 2018 کے بارے میں کہ یہ گاڑی کیسی ہے اس گاڑی کا ڈیزائن کیسی ہے اس گاڑی میں کون کون سے فیچرز ملتے ہیں کون سا انجن ملتا ہے اور یہ گاڑی کیا پرائز چل رہی ہے تو اس ویڈیو کو آگے دیکھتے رہیں آج ہم اس گاڑ کے بارے ہم بات کریں گے اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل کی ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو کانیلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ایسے ہی آپ کے لئے روزانہ اور توہ سے ریلیٹڈ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں منڈے تو فرائیڈے تو چلی آج ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ٹویٹا پاسو 2018 کے بارے میں دوستو ٹویٹا پاسو ایک فرنٹ اینجن فرنٹ ویل ڈرائیو سا کمپیکٹ ہیچ بیک ہے اور یہ اس گاڑی کی تھرڈ جنریشن ہے جو کہ 2016 میں انٹروڈیوز کروائی گئی تھی اور اس گاڑی کو ٹویٹا پاسو کے علاوہ ڈائیٹ سوپ بون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو اسے ویڈیوز تو اس گاڑی میں کافی زیادہ آتے ہیں لیکن دو ہی ٹرم لیبلز ہیں جس میں ایکس اور موڈا شامل ہیں جس میں ایکس والا جو ٹرم لیبل ہے اس میں پانچ ویڈیوز آتے ہیں اور اس کے علاوہ جو موڈا والا ٹرم لیبل ہے اس میں تین ویڈیوز آتے ہیں جس میں موڈا موڈا ایس اور ٹوپ آف دی لائن ویڈیوز موڈا جی شامل ہیں تو آج کی سٹوڈیو میں ہم بات کریں گے ٹویٹا پاسو موڈا کے بارے میں ایکس والے ٹرم لیبل کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے کیونکہ اس میں فیٹرز کے علاوہ ڈیزائن کا بھی فرق ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گاڑی کے ایکسٹیریئر ڈیزائن کے بارے میں سے دیکھیں تو یہ گاڑی ڈائی آٹسو کاسٹ سے کافی ملتی جلتی ہے گاڑی کے فرنٹ پر آپ کو سرکولر شیپ بائی بیم ہیڈ لیمز ملتے ہیں ویڈ ایلیڈی ڈی ٹیم لائٹس اور ان لائٹس کی بیچ میں ریکٹینگولر گریل دی گئی ہے جو کہ اس گاڑی کو کافی اگریسیو لک دے رہی ہے اس کے علاوہ گاڑی کے فرنٹ بمپر میں سرکولر شیپ فوگ لیمز انسٹالڈ ہیں گاڑی کے سائٹ پر آپ کو ریٹریکٹیبل سائٹ ویو میررز ملتے ہیں ویٹرن سگنلز اس کے علاوہ اس گاڑی میں ایلوائی ویلز بھی دیے گئے ہیں گاڑی کے بیک پر دیکھیں تو اس گاڑی کی ٹیل لائٹس کافی پیاری ہیں جس میں ایلیڈیز کا بھی استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ جنکہ ایک ہیچ بیک ہے تو اس گاڑی میں ریئر وینڈ شیل وائپر کی سہولت موجود ہے اور اس کے علاوہ اس گاڑی میں ایلیڈی ہائی ماؤنٹڈ بریک لائم سپوائلر کے ساتھ دیا گیا ہے اور ریئر بمپر میں سرکولر شیپ ریفلیکٹرز بھی انسٹالڈ ہیں چلتے ہیں گاڑی کے انٹیریئر کی طرف تو اس گاڑی کا بھی انٹیریئر تمام جیپنیز ہیچ بیک کی طرح کافی سمپل اور پریکٹیکل ہے اس گاڑی کے انٹیریئر میں گری پلاسٹک کا استعمال کیا گیا ہے اور گاڑی کی سیٹس کو بھی گری فیبریک میں کور کیا گیا ہے اس گاڑی میں آپ کو 3 سپوگ سٹیئرنگ ویل ملتا ہے اور اس سٹیئرنگ ویل کے پیچھے انالوگ سپیڈو میٹر دیا گیا ہے جس کے رائٹ سائٹ پر ایک چھوٹی سکرین ملتی ہے جس کو آپ ٹیکو میٹر بھی کہہ سکتے ہیں گاڑی کے سینٹرل کنسول میں آپ کو جیپنیز ہیڈ یونٹ ملتا ہے جس میں سیٹلائٹ نیوگیشن کے ساتھ ساتھ ریورس کیمرہ انسٹالڈ ہے اور اس کے نیچے ڈیجیرل کلیمیٹ کنٹرول دیا گیا ہے دوستو ایک کومپیکٹ ہیچ بیک ہونے کی وجہ سے اس گاڑی کے ٹرنکی سپیس اتنی زیادہ تو نہیں لیکن پھر بھی اگر زیادہ سمان رکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو پچھلی سیٹس کو فورڈ بھی کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں گاڑی کچھ فیچرز کے بارے میں تو اس گاڑی میں آپ کو پاور سٹیرنگ ملتا ہے پاور ونڈوز پاور ڈور لکس اور سینٹرل لوکنگ ملتی ہے اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو سیمارٹ انٹری اور پش سٹارٹ ملتا ہے سیٹلائٹ نیوگیشن کے ساتھ ریورس کیمرہ بھی ملتا ہے اور اس کے علاوہ اس گاڑی میں ڈیجیرل کلیمیٹ کنٹرول کے ساتھ ساتھ ٹیکو میٹر بھی ملتا ہے سیفٹی اور سیکیورٹی فیچرز کی بات کی جائے تو سیفٹی کے لیے اس گاڑی میں آپ کو فرنٹ کے ساتھ ساتھ سائیڈ ائر بیگس بھی ملتے ہیں اس کے علاوہ اس گاڑی میں ای بی ایس بیگس ملتی ہیں اور ٹیکشن کنٹرول دیا گیا ہے اور سیکیورٹی کے لیے اس گاڑی میں اینجین ایموبیلائزر بھی موجود ہے بات کر دیتے ہیں ہی گاڑی کے اینجین اور ٹرانسمیشن کے بارے میں تو اس گاڑی میں آپ کو ایک ہی اینجین آپشن ملتا ہے جو کہ ہزار سیسی کا تین سائیلینڈر پیٹرول اینجین اور یہ اینجین تقریباً سیونٹی ہورس پاور کو پروڈیوس کرتا ہے اور اس اینجین کے ساتھ آپ کو سیویٹی آتمیٹک ٹرانسمیشن ملتی ہے مینویل ٹرانسمیشن کے ساتھ ہی گاڑی ایویلیبیل نہیں ہے جہاں تک سوال ایک گاڑی کی فیول ایبریج کا آتا ہے ایک گاڑی چودہ سے پندرہ کلومیٹر پر لیٹر کا ایبریج دے سکتی ہے باقی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈرائیونگ ہیبیٹس پر کہ آپ ایک گاڑی کس طرح سے چلاتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی پرائس کے بارے میں تو بھئی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ایمپورٹڈ گاڑی ہے پاکستان میں ایمپورٹ کروائی جاتی ہے لوکل ہی تو ایویلیبیل ہے نہیں تو اس لیے اس گاڑی کوئی فکس پرائس نہیں ہے لیکن یہ گاڑی آپ کو پاکستان میں سولہ سے سترہ لاکھ کے درمیان مل سکتی ہے باقی ڈیپینڈ کرتا ہے گاڑی کنڈیشن پر تو دوستو آپ بات کر رہتے ہیں میرے اپینین کے بارے میں کہ مجھے یہ گاڑی کیسے لگی اور میں آپ کو یہ گاڑی پریفر کرتا ہوں کے نہیں تو بھائی بلکل میں آپ کو یہ گاڑی پریفر کرتا ہوں گاڑی بہت اچھی ہے گاڑی کا سب سے پہلے تو ڈیزائن کافی اچھا ہے اور ڈیزائن کو چھوڑ کے گاڑی میں فیچرز کافی اچھے ملتے ہیں اور فیچرز کو اٹھا کے دیکھا جائے تو گاڑی سیفٹی کے لحاظ سے بھی کافی اچھی ہے اور فیول ایوریج بھی یہ گاڑی بہت اچھا دیتی ہے باقی اگر پریس کو دیکھا جائے تو میرے خیال سے تو اس گاڑی کی پریس ریزنیبل ہے بات کی جائے گاڑی کمپیٹیٹرز کے بارے میں تو ایمپورٹٹ میں سے اس گاڑی کا جو مین کمپیٹیٹر بنتا ہے وہ ہے ٹویٹا ویڈز تو ٹویٹا ویڈز کے مقابلے میں میرے خیال سے یہ گاڑی اچھی ہے اس گاڑی میں آپ کو فیچرز بھی ٹویٹا ویڈز کے مقابلے میں زیادہ اچھی ملتے ہیں اور سیفٹی کے لحاظ سے بھی یہ گاڑی اس گاڑی سے بہتر ہے اور اگر لوکل مارکٹ میں دیکھا جائے تو لوکلی اس گاڑی کا جو مین کمپیٹیٹر ہوتا ہے وہ ہے سوزو کی کلٹس تو ٹویٹا پاسو لوکلی مینفیکچرڈ سوزو کی کلٹس سے بھی بہتر ہے کیونکہ اس گاڑی میں آپ کو بہت سارے ایسے فیچرز ملتے ہیں جو کہ آپ کو لوکلی مینفیکچرڈ سوزو کی کلٹس میں نہیں ملتے اور ایمپورٹڈ ہونے کی وجہ سے اس گاڑی کی بیلڈ کوالیٹی بھی سوزو کی کلٹس سے کئی گناہ بہتر ہے تو دوستو بس یہی تاج کا ویڈیو اس گاڑی کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ایسے ہی آپ کے لئے روزانہ اوٹو سے ریلیٹڈ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اور نیچے دیئے کے کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ اگر آپ کے پاس سولہ سے سترہ لاکھ کا بجٹ ہو تو کیا آپ یہ گاڑی خریدنا پسند کریں گے تو اگلی بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی